یہ جڑا والا کا واقعہ کیوں پیش آیا حسائیوں کے گھر اور چرچ کیوں جلائے گے آخر پاکستان کا مسلمان ہی کیوں ایسا ہے جبکہ ربوہ سے لوگوں نے آ کر یہ واقعہ انجام دیا اور اس کے بعد ایک احسائی اسسٹن کمیشنر کو ہی بلی چڑھا دیا گیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس جڑا والا کے واقعے کا ایک ملزم بھی اگر گفتار ہو جائے تو جو سزا میری ہوگی میں اس کو قبول کروں گا یہ کیوں واقعہ سامنے نہیں آئے گا اور اس میں کفر کردار تک ان لوگوں کو پکڑ کے کیوں نہیں پہنچایا جائے گا آج اس کی اوپر تفصیل سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ براد قریشی آپ سے مہاتب ہوں جوڑا والا میں جو واقعہ پیش آیا اس کی مضامت کرتے ہیں سخت تین سو سزائد جو ہیں وہ گرج لائے گئے اور بیس سزائد جو ہیں وہ چرچ جو تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا لوٹ مار کی گئی اور سب سے بڑی وجہ کہ وہاں کا رہنے والا مسلمان جو باسی ہے وہ سرعام اور کھلعام مضامت کر رہے ہیں اس واقعے کی اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے کوئی مسلمان ایسے نہیں کر سکتا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ ان کو گلے لگا رہے ہیں ان کو کھانا دے رہے ہیں اکلیتوں کو حیسائیوں کو اور ان کے ساتھ ہزارے جگ جیتی کر رہے ہیں ان کو سونے کی جگہ معیہ کر رہے ہیں مگر اگر وہاں کا مسلمان یہ بات کہتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر کسی مسلمان نے تو یہ واقعہ نہیں کیا ہوگا ایک کسی بے حرمتی کی بات کی گئی مولوی صاحب نے لوٹ سپیکر کے اوپر اعلان کیا لوگ آگئے اب وہ مولوی صاحب کہاں ہیں ٹھیک ہے گرفتار ہوگی ہوں گے لیکن ایک کال کی اوپر اگر اتنے لوگ آگئے کہ جنہوں نے سینکڑوں گروں کو نقصان پہنچایا ایک درجن سے زائد چرچوں کو نقصان پہنچا دیا تو یہ ایک لوٹ سپیکر کی اوپر اعلان کرنے سے فرض کریں مان بھی لیتے ہیں کہ لوگ وہاں کے مقامی تھے اور وہ آ بھی گئے تو پھر مقامی لوگ ہی تو ہیں جو اس بات کی سکتی سے مضامت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تھوڑی سی تحقیق کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ جنہ والا کے واقعے کے اندر جو لوگ ملوث تھے وہ ربوہ سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے ان کے نام کیا تھے ان کی شکلیں کیا تھے کیا کوئی ٹریس کرے گا پولیس کو پوچھنا چاہیے نا وہاں پولیس بے بس ہے اسسسٹنٹ کمیشنر جو ایسائی تھا اسی کو اس کی بلی چڑھا دیا گیا حالانکہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے وہ تو ایسائی ہے انہی کی کمیونٹی کے ساتھ تو غلط ہوا وہ تو رکنا چاہ رہے تھے لیکن یہاں معاملات کچھ ہو رہے ہیں معاملات اس لیے کچھ ہو رہے ہیں کہ یہ واقعہ صرف ایک لوڈ سپیکر میں اعلان کرنے سے نہیں ہوا یہ واقعہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا جو لوگ آئے تھے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے ایک بندے کو ایک نوجوان کو جس نے گھر جلائیں اور چرچوں کو جلایا ہے اگر ان کو سزا دے دیں اس کا نام اس کی شکل و صورت سامنے لیں اس کا پورا پتہ بتا دیں جو سزا میری ہوگی میں قبول کروں گا کبھی بھی ان کو سزا نہیں ملے گی کیوں یہ منصوبے کے تحت ہوا پھر یہ پاکستان کا مسلمانی ایسا کیوں ہے وہ مسلمان اس کو تکلیف ہوتی ہے جس نے کبھی قرآن کو کھولا نہیں اس نے اسے پڑھا نہیں پڑھ لے تو ترجمہ نہیں پڑھتا ترجمہ پڑھ لے تو تفسیر نہیں پڑھتا تفسیر پڑھ لے تو سمجھ بھی نہیں آتی اس کے باوجود بائی جان سعودیہ ہے ایران ہے ترکی ہے کتنے دنیا کے ممالک ہیں جب دنیا میں کہیں بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو پاکستان کے انپال اور جہل مسلمان کے اندر ہی تیش کیوں آتی ہے اس کی وجہ کہ جو لوگ تیش دینا چاہتے ہیں جو پرتشدد واقعات کی اوپر ان کو راغب کرنا چاہتے ہیں جو ان کو تشدد پسند ثابت کرنا چاہتے ہیں وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے وہ بابا اٹھے اور پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں کا جو مسلمان ہے اس کو گندہ اور غلط ثابت کیا جائے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بھارت کے اندر نعوذب اللہ قرآن کے جلانے کی اور اس طرح کے واقعات ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہئے یاد رکھئے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے مگر اتنا کچھ بھارت کے اندر نہیں ہوتا جہاں پہ تین گناہ زیادہ مسلمان موجود ہیں بھارت میں اور جہاں پہ کم تعداد میں ہیں پاکستان کے اندر وہاں پہ لوگ گراؤ جلاؤ کیا سے کیا نہیں کر دیتے فرانس کے اندر واقعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بولنا چاہئے غیرت ہونی چاہئے وہاں کون واقعہ کرتا ہے اگر آپ اس کی تحقیقات کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی مجبوری ہے لچاری ہے ہاتھ بندے ہوئے ہیں نہیں بات کر سکتے کچھ لوگوں کا نام لے کے کچھ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتے یہاں پہ مجبوری اور لچاری ہے آفتی کیمرہ بھی نہیں کر سکتی اور کیمرے کی اوپر بھی نہیں کر سکتے وہاں پہ جب بھی واقعات ہوتے ہیں تو کوئی شخص ان کو نہیں روکتا اور پاکستان کے اندر جاؤ جتنا مرضی فساد کرو لوگوں کو مارو اور ساری چیزیں کر لو آخر غیر مسلموں کو پاکستان کے اندر کیوں نقصان پہنچ جایا جاتے اور جب نقصان پہنچ جاتے تو یہ نو مئی سے بڑا واقعہ ہے کیا اس کے جو ذمہ دھران ہیں ان کو پکڑا جائے کیا کبھی کسی کو سزا ملے گی میں نے جب چیلنج کر دیا تو اس کے بعد تو بات ختم ہوگی کہ نہیں سزا ملے گی اگر یہ واقعہ نو مئی سے بڑا ہے اور اقلیتوں کے ساتھ اور صحیحوں کے ساتھ نن مسلم کے ساتھ آپ نے ایسے کیا تو پھر آپ کو شرم آ جانی چاہیے کہ آپ بھارت کے اندر جو مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے پھر آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے جب یہ واقعہ ہو گیا تو جنہوں نے پکڑنا تھا جنہوں نے روکنا تھا ٹوکنا تھا اگر وہی اس میں ملوث ہوں یا پھر مجبور ہوں اور جو ٹاپ لیول کے لوگ ہوں وہ کچھ ان کو کرنے نہ دیں تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا اس پوری بات کو ہنٹس دیتے ہوئے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں یہ جو نواز شریف کا نائل ہونا یہ توشہ حانہ کا بننا کیس عمران حان کو جیل میں ڈالنا یہ دو سو اف ای آر کا ہونا یہ حملے ہونے یہ بڑتو صاحب کو پھانسی دے دینا ایک نکتے میں نوٹ کر لیجئے گا اس بات کا تلق پاکستان کی سیاست کے ساتھ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اور سیاست کی آپس میں لڑائی کے ساتھ نہیں ہے اس بات کا تلق کسی اور بات کے ساتھ ہے جو کہ آپ کو آنے والے وقت میں سمجھ آئے گی بعض لوگوں کو سمجھ ہے اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتے چونکہ یہ کوئی اور جنگ ہے جس کو لڑنا پڑے گا لیکن کون لڑے گا جن کے خلاف لڑنا ہے وہ اس سسٹم کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کہنے کا مطلب کہ جوڑا والا کا واقعہ جو ہے ایسائیوں کے ساتھ ایسے کرنا اور قلیتوں کے ساتھ ایسے کرنا اور پھر اس کی اوپر اسسٹنٹ کمیشنر کا فارغ ہو جانا اور واقعہ کا ہو جانا کوئی بندہ نہ پکڑا جائے اور پھر وہ واپس بھی اپنی اسی جگہ کے اوپر چلے جائیں جس کا میں نے اس سے قبل نام لے لیا ہے اور کبھی ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی میں چیلنج کرنے سے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا یہ ڈائیوارٹ کرنے کی کوشش ہے قوم کو یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے اور میں پاکستان کے مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش ہے کیوں وہ چاہتا ہے کہ ہمیں غیر مسلم سے مسلم بنا دیا جائے ہمیں کیوں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا یہ ایک لمبی کہانی ہے آنے والے وقتوں میں اس کی اوپر آستہ آستہ سمجھ آ جائے گی میں مثال دیتا ہوں میں ایسائیوں کے ملک میں رہتا ہوں مجھے تمام وہ رائٹس ملتے ہیں جو یہاں کے مقامی ایسائی انگریز جس بھی مذہب کے آئے اس ملک میں رہنے والا ہے اس کو ملتے ہیں کبھی انہوں نے ہمیں عبادت کرنے سے نہیں روکا جو سابقہ چرچ تھے جہاں سے سلیبی جنگو میں تیار ہونے کے لیے تربیت دی جاتی تھی وہ آج مسجدوں میں کنوٹ ہو گئے یا ان کے سامنے مسجدیں بن گئی جو پہلے پب تھے جس میں شراب پی جاتی تھی وہ آج مسجدیں بن چکی ہیں وہ بلڈنگ کنوٹ ہوگی مسجد میں جو جوہ خانے تھے جہاں پہ جوہ کھیلا جاتا تھا جو سینماز تھے ان کی امارتوں کو بھی مسلمانوں نے لے کے جو ہے وہ مساجد بنا دی بڑی خوبصورت بنائی میری جو ابائی مسجد ہے یہاں پہ جس ٹاؤن کے اندر میں رہتا ہوں بلکہ آپ اس کو شہر کے درجہ مل گیا ہے وہ پہلے ایک سینما ہالو ہوتا تھا اب وہاں پہ مسجد بن چکی ہے یہ آپ کو کبھی روکتے نہیں ٹوکتے نہیں لیکن آپ مسلمان ہو کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے الزام تو مسلمان کی اوپر لگا نا لیکن یہ مسلمان نے ایسے نہیں کیا یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے نوڈوڑ پرتشدد لوگ ہیں علماء نے ان کو ایسے کیا ہے لیکن جنہ والا کا واقعہ غیر مسلم کے ساتھ بھی مسلمان نے نہیں کیا اب میں اس سے زیادہ نام نہیں لے سکتا آپ سمجھ آئیے گا یہ لوگ کہاں سے آئے تھے انہوں نے کیا چیزیں کی تھی کوشش یہ تھی کہ جنہ والا کے واقعے کو وجہ بنا کے ایک سراخ جو ہے جہاں سے یہ واقعات اور انما ہوتے ہیں جہاں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں اس کی طرف میں اشارہ دے دوں اب آپ سمجھ کے ہوں گے اور پھر سے آخر میں تیسری بار رپیڈ کرتا ہوں اس واقعے کے ملزمان یعنی کہ وہ جو نجوان تھے وہ جو لوگ آئے تھے دعویٰ بولا آئے گے کام کیا چلے گے کبھی گرفتار نہیں ہوں گے اگر کوئی گرفتاری ہوئی بھی تو وہ جوٹھی موٹھی ہوگی وہ پریکٹیکل نہیں ہوگی کیوں آپ ان کو نہیں شیڑ سکتے وہ بالاتا رہے ہیں ان چیزوں سے اپنا خیال رکھئے گا سمجھ میں آئے تو کمیٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ